حبیبی یا رسول اللہ و شفیعنا و مولانا محمد 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 وبرکرم و علی آلہ و بارک وسلم صلات وسلام علیکا يا رسول اللہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عن لکا فالنبائد کل ہم و غم سینجلی بے عظمتکا یا اللہ بے نبوبتکا یا محمد بے بلایتکا یا علی یا علی لی خمسطن اکفی بیہا حر الببائل خاطمہ المصطفی والمرتبہ ودناہما والفاطمہ الہی انتا الہن عالم وانا وعبدوکا جاہل اسألکا انتا زخنی علما ناقعا وفہما کاملا وطبعا ذکین وقلبا صفیہ حتی اعبدکا بے علم لک ولا تہلکنی بالجہالتی بے رحمتکا یا ارحم اللہ اللہ ممبر رسول پر جلوہ فرما مشایخ اعظام سعدات اکرام اساتین ملت آئمہ مساجد اور میرے پیارے عظیر جنتی حسنی حسینی بھائیو فردنجیم ماؤ بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم ورحمت اللہ شعال وبرکاتہ الحمدللہ حسنی بھائیو الحمدلہ جعلن نارا علیہ سیدنا خلیلی بردن و سلام سبحان اللہ واسمعا سیدنا الکلیم علیہ توری سینہ وحیوں وکلام وکشف الدرعی سیدنا ایوبا بعدما اعیون بجی مغربان وصفان ورد برائیل سیدنا یاکوبا اذا جاؤ بشیر وعلم مبتی علم ودملق لسیدنا سلیمان جنن وعنس وریح ورم وانزل علیہ سیدنا سبھل مریا من السماء مائدتا وطعام وقرب الحبیب سیدنا محمد لیلتا لیلتا المعرازی فکانا خابا قول سید اوہدنا اعزازا وکراما سلیمان اللہ وعليه وعليه صلاة وسلاما وجعل جنة للمسلمین مشتقر ومقاما وجعل نار للكافرین حضاب وغراما سبھانا وابعد فا اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسلی لرب ورحب سبھان اللہ وعندما قام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبھان اللہ سبھان اللہ سیدنا ابی بکر صدیق سبھان سیدنا فاروط وسیدنا رحمان بن نورین وسیدنا علی بن مرطبا والباقین من عشرة المباشرہ رضوان اللہ تعالی مجمعی فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلس علی ناقته وخاطب الناس وقال انی تارکن فی کمس سبھان اللہ بے شکل نن تدل ما ان تمسکتون بہن کتاب اللہ وعیتر اہل بیت سبھان اللہ وعندما رجع من مکہ فبین مکہ والمدینہ بنا بقام غدر خم سبھان اللہ وقام رسول اللہ على الممبر وقد حدث من بعد الاخداث في غدر خم وقام رسول اللہ عليه صلاة والسلام على الممبر واخد بيد علي ورفع حدث عن اللہ وعند رسول اللہ 完了 وقام رسول رسول بنا رسول بعد الاخد عشرة المباشرة قدمان اللہ تعالى عليه مجمعين محط رسول وقام اللہ من رسول من رسول واق رسول علی رسول علی علی حد علی اللہ سبحانہ اللہ وعندما سئل الإمام جافر صادق وقال وسئل منه يا امام يا ابن رسول اللہ ما حبل اللہ فجاء هذا في كتاب تفسير فقال الإمام جافر صادق عليه الصلاة وعلى جده السلام وقال نحن حبل اللہ امام جافر صادق مسلکِ علیؑ یاریؑ 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 مسلکِ پتا چلے گا جب تُل کے بعد تو بے شک میں تو ہوں علیؑ علیؑ کے ساتھ کون نہیں ہے کون ہے اس بجوے میں علیؑ غنبہ والے نہیں ہے کون ہے علیؑ آپ لوگ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا سب ہے مسلک پتا چلے گا اصل میں سنتے ہونا کہ حسین ایسے علیؑ اکبر ایسے سنتے ہو کن سے لفافوں کے چکر میں جو آتے ہیں ان کا نام بیچے ہیں ان سے حسین کی کہانی آلِ حسین کی زبانی مصلاح پتا چلے گا جب کھل کے بعد کھل کے بعد میں تو اور تم تو میں تو علیؑ کے ساتھ تم کس کے ساتھ یاریؑ 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 بہان اللہ مصلاح 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 حضرت عمر فاروق کو بھی عالی رسول کی ضرورت ہے یاریؑ بہہ بہہ مصلاح ان کی بات کو میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ گویا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا رسول کی امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ عمر کی میرے لیے کل آیا تو عمر کہے گا ایسے آگے تو کنے بات پر میں میں اس ممبر پہ سب سے چھوٹا ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے چھوٹا میں چند مینکم کے لیے آپ کو بہت ضروری کچھ باتیں بتانے اسلام کی صبح ہوئی اسلام کی صبح ہوئی روشنی اسلام کی جو پھیلی وہ بدر کے میدانی سے اس کے بعد صاحب سمار کرتے چلے جائے گی غزوات و سرایہ کا اور اسلامی جنگوں کا بدر اوہد خندق طبو خنائے وغیرہ وغیرہ سیدھت کی کتابیں اٹھانے پڑھ دی اور ساری جنگیں اپنی عظمتیں اپنی جگہ رکھتی ہیں رکھتی ہیں کہ نہیں ہے نا ارے اللہ کا کلمہ بلند کیا گیا پرچھا میں توحید بلند کیا گیا ان جنگوں کے جنگے مگر میرا ایک سوال میں سب سے چھوٹا چھوٹے کا چھوٹا سوال چھوٹے کا چھوٹا سوال یہ کہ جب بدر کا ذکر ہو جب اوہد کا ذکر ہو پہلی بات تو ہوتا نہیں ہے ہمارے ہلکوں میں ہمارے ہلکوں میں وہی ذکر ہوتا ہے جہاں پہ مرگا پاؤ کھانے کو ملے ذرا اپنے قوم کی حالت پہ غور فرمائیے پہلا پروگرام میں اپنی قوم کو اپنی حالت پر سب سے پہلے میں خود عمل کرنے کی اپنے ہاتھ کو نصیت اور پھر اپنے قوم کو کہ ہم نگوں نے دین کو کیا بنا مکھا ہے خاجہ صاحب کون وہی چھٹی والے جن کے یہاں کھیل گلتی ہیں غصبہ کون وہی جن کے یہاں مرگا ملتا ہے امان حسین کون وہی عاشوہ والے جن کے یہاں کھجوا ملتا ہے یہی ہم لوگ پہچان ہو کے رہ دیئے برحال برحال تمام اسلامی جنگوں کا ذکر ہو جائے مگر صاحب وہاں پہ آپ کو بھیر دہی دیکھنے ملے گی چند کلمات پر خاص طور پر جوشی لے نعرے لگانے والے دھول کنمائے آج میں چند آپ لوگ وہ باتیں فکر کرنے کے لئے چھوڑکے جاؤں گا کہ فکر کرنا ایک بات نہیں ملتی بھی اتنا بڑا کام ہوا اتنے صحابہ اتنے قربانی جان کی بازی لگائی میدان بطر میں جان کی بازی لگائی مو میں روزا اللہ پھر کیا معاملہ کہ حسین کے نام پر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کربلا کا مجمع ہوتا ہے جوک در جوک لوگ چلے آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے مائک اچھا ہو لائک اچھی ہو مقرر اچھا ہو ممت اچھا ہو سجاؤک اچھی ہو میں کہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پروگرام کامیاب ہو تو ان کا عموان صرف حسین کے نام سرسلہ بھائی 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 سوچا حسین کے نام پر کیوں بھائی 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 ایسا ہے کہ بدون لڑی گئی بھائی جنگوئی خزبہ ہوا خندق بنے طبو ان سب کا مال اللہ کیا تھا ان سب میں جو سامنا تھا وہ کلما پڑھنے والوں سے نہیں تھا Catalunya nal ٹوپی والوں سے نہیں anytime داری والوں سے نہیں تھا مس Nacht والوں سے نہیں تل موقف کی والوں سے نہیں تھا فاتح نظر گروت کرنے والوں سے نہیں موسیقی